ہو جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا بچو ریڈی الحمدللہ رو بالعالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بارت فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا اہلی کے واس حابی کا حبیب اللہ وعلا اہلی کے واس حابی کا حبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلا اہلی کے واس حبی کا نور اللہ پیارے پیرے بچو اور کیٹس مدنی چھنک ناثیں ہیں آپ کو خوش آمند دیکھتے ہیں ہماری پرگرام اسلام فور کٹس جی ما شاءاللہ بڑا ہی پیارا پرگرام ہے اسلام فور کٹس اور اس میں بڑی امیزن سیگمنٹ ہوتے ہیں مزے مزے کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اشاروں سے پہچانی ہے بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے بڑی پیاری ایکٹیویٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ تو جلاج ہو سکتا ہم کروائیں گے ضرور اور احراب لگائیں یہ بھی ایک بہت پیاری ایکٹیویٹی ہے بچوں کو اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تیز ہی دکھائیں بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے تیز ہی دکھانی ہوتی ہے جوابات دینے میں ما شاءاللہ ساری بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں ساری ایکٹیویٹیز بہت مزے کی ہیں ما شاءاللہ آپ بھی دیکھیں اور اس سے خوب سیکھنے کو آپ کو بھی جائے ضرور ملے گا پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیزت پہلے ہم سنتے ہیں درد پاک کی فضل فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درد پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمت ناظرین فرمائے گا سبحان اللہ صلواللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج کا سوال بھی کرتے ہیں آپ سے جو کہ کٹس مدنی چینل نے جواب دینا ہے اس کا یعنی کی تس مدنی چینل کی ناظرین جائیں انہوں نے اس کا جواب دینا ہے تو آج کی سوال ہے کہ یہ بکر عید میں کتنے دن قربانی کر سکتے ہیں کیا سوال ہے؟ بکر عید میں کتنے دن قربانی کر سکتے ہیں یہ جواب بتانا ہے کٹس مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم سے اور پھر ہم بڑھیں گے اپنی اگلی سیگمیٹ کی جانے جس کے نام ہوگا مدرستل مدینہ آلائی جی اس مان بے یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پیر لگا تارگو میں 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 ارحم لگا تارگو میں تیرے گھر کے پیر 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 لگا تارگو میں پیتا رہو گردے کعبہ پیتا رہو گردے کعبہ یوں قسمت کی گھر پیتا رہو میں یوں قسمت کی گھر پیتا رہو میں سہتا شہر مرکہ میں آتا رہو میں موسیقی 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 کہ آخری آخری آیتیں ہیں یعنی کہ اُس سے Second Last یعنی کہ آخر کی دو آیتوں سے پہلے کی دو آیتیں آیت نمبر آج ہماری ہوگی سترہ اور اٹھارہ اِنشاءاللہ پھر آخری ایک آیت بچے گی اِنشاءاللہ پھر اُس کو اِنشاءاللہ اچھی انداز سے پڑھنے کی کوش کریں گے آج ہم سترہ اور اٹھارہ آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ کو اچھی انداز سے پہلے توجہ سے ہمارا مرحلہ ہوتا ہے اور پیارے بچے اور مدنی چنل کے ناظرین آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے کہ جس طرح آپ کو لوگ کوشش کرتے بھی ہیں اور مزید کوشش کرتے رہے کیونکہ مجدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے تو کوشش کرنا ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام تو ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم ہوگا اور ہم قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے تو ان دو آیات کو توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین سبتہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیارے پیارے بچے اور کٹس ملی چینل کے ناظرین قرآن صاحب نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے پڑھا اور ہم لوگوں نے توجہ کے ساتھ سمات کیا ہم جو ہے توجہ کے ساتھ سنا اور پیارے پیارے بچے اور کٹس ملی چینل کے ناظرین آج کا سوال میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں آج کا سوال ہے بتائیے قربانی میں کتنے دن قربانی کر سکتے ہیں قربانی میں بکر عید میں کتنے دن قربانی کر سکتے ہیں جی کر سن جی ہاں پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین اب ان آیات کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کا مرحلہ ہے تو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے تو مدی چینل کے ناظرین جو مدی چینل پر موجود ہیں انہوں نے بھی توجہ کے ساتھ اور یہاں موجود بچے ہیں انہوں نے بھی توجہ رکھنی ہے اور دیگر ہمارے کیمرہ میرز ہیں دیگر ہیں وہ بھی کوشش کریں توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کترہ کترہ دریہ بنتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سیکھتے چلے جائیں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور قرآن پاک اچھا پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے ہم نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعاوض اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک جی ہاں پیارے بچوں یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے کیا جب کبھی واو کی ادائیگی آتی ہے تو ہوتوں کو گول کرنا ہوتا ہے اور زبر کی ادائیگی جب بھی آئے زبر زیر پیش حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے معروف پڑھتے ہیں یہ بار بار اس لیے بھی بتایا جاتا ہے تاکہ ہماری عادت بن جائے ہوتے تو انتیس روف ہیں انتیس روف ہی پڑھتے ہیں بار بار ٹوینٹینائی روف مگر ان کو بار بار اس لیے سمجھایا جاتا ہے تاکہ ہماری عادت بن جائے اور وہی یہ روف آتے ہیں پھر زبر کی صورت میں آتے ہیں حرف مدہ کی صورت میں آتے ہیں تنوین کی صورت میں آتے ہیں مد کی صورت میں آتے ہیں ساکن کی صورت میں آتے ہیں مشدد یعنی تشتید کی صورت میں آتے ہیں تو یہ مختلف صورتوں میں جب آتے ہیں تو ان کے مختلف ادائی گیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی جیسے زبر ہے تو اس کو بغیر کھیچے ادا کرنا ہے واو کی زبر کو مگر پیارے بچوں میم علی زبر ما یہ حرف مدہ ہے حرف مدہ جب ہوتا ہے تو ایک علی کھیچ کر پڑھا جاتا ہے اور جب حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو ایک قائدہ بنتا ہے یہاں ہاتھ اٹ گئے ہیں یہاں جو موجود بچے ہیں ان کو یہ قائدہ یاد ہے اور مدی چیل کے ناظرین آپ بھی کوشش کیا کریں قائدوں کو یاد کریں جو اس کی قوائد لگتے ہیں جب یاد ہو جائیں گے تو قرآن پاک ہمارا اچھا ہو جائے گا جی ہاں عزیر شاہ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں مدے متصل دور کر لی جی مدے منفصل منفصل ہے اچھا مدے منفصل کیوں ہوا لبائٹ جی ہمارے حمزہ بھائی بتائیں گی چلیں کیونکہ یہ بڑی مد ہے یہ بڑی مد تو نہیں چھوٹی مد ہے جی زازان میں بتائیں گے مائک دیجیگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے قدمے میں ہے تو اس لئے مدے منفصل ہوئے ماشاءاللہ مدے منفصل اس وجہ سے ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دیکھئے اد را کا یہ الگ کلمہ ہے اور وما کا کلمہ الگ ہے ما الگ ہونے کی وجہ سے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے قدمے میں آیا تو یہ مدے منفصل ہوتی ہے اور یہ چھوٹی مد ہوتی ہے یہ بظاہر آپ کو بڑی لگ رہی ہے مگر یہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اور بڑی مد کی علامت لکھنے میں تھوڑی سی چینج ہوتی ہے اور چھوٹی مد اس طرح لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مدے منفصل ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے قلمے میں آنے کی وجہ سے اس کو دو ڈھائی علیف یعنی چار یا پانچ حرکات کھینچ کر ادا کریں گے حمزہ کو خوب واضح کریں گے دال میں کلکلا ادا کریں گے حرف قلکلا سے حرف قلکلا کتنے ہوتے یہ ہمارے بتائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے جی ہمارے حسان بھئی بتائیں گے حرف قلکلا پانچ ہیں جی جی ماشاءاللہ اس کا مجموعہ کیا ہے قطب جددن حرف قلکلا جو ہے پانچ ہے حرف قلکلا کا مجموعہ جو ہے قطب جددن ہے یہ یاد کر لیں قاف با جیم ڈال جب یہ حرف آتے ہیں اور یہ ساکن ہو تو پیارے بچے یہ بھی یاد رکھ لیں یہ ساکن ہو تو قلکلا ہوتا ہے یعنی آواز لوٹ کر آتی ہے کیسے اد کیا بڑھیں گے اد اد راک جی ہاں حمزہ کو خوب واضح کرنے اور دال میں کلکلا ادا کرنے آواز لوٹ کرانی ہے راہ کو پر پڑھیں گے جب کبھی راہ پر زبر پیش آئے کھڑا زبر یا الٹا پیش آ جائے تو بھی پر پڑھا جائے گا تو اس کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اور کافت کو باریک رکھنا ہے وَمَا أَدْرَوَاكَ وَمَا أَدْرَوَاكَ جی ہاں مد کو خوب اچھی طریقے سے کھیج کر ادا کریں گے مَا يَوْمُ الدِّين مَا يَوْمُ الدِّين پیارے بچوں اب یہاں پر بھی مِم علی و زبر ماں ہے مگر اس پر مد نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ عرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں یا دوسرے کلمے میں حمزہ موجود نہیں ہے یا پھر سکون آ جائے تو بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مدے لازم کے علامات ہوتی ہیں تو یہاں پر عرف مدہ ہے صرف عرف مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک علیف کھینچنا ہے مد نہیں کرنا اور یاو مُد دین میں پیارے بچوں یا واؤ زبر یاو یاو کو ہمیشہ نرمی سے ادا کرتے واؤ لین ہو رہا ہے واؤ لین کو ہمیشہ نرمی سے پڑتے ہیں گرمی سے نہیں پڑیں گے سختی سے نہیں پڑیں گے باؤ سختی دے دیتے ہیں ہے نا سختی دے کے پڑتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے کیا نرمی دکھانی کیا کرنا ہے نرمی دکھانی اچھا جھٹکا بھی دے کے پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا جھٹکا بھی نہیں دینا نرمی سے پڑھنا ہے ما یوم الدین ما یوم الدین ما شاءاللہ یہاں پر دال مشدد ہے یہاں دال سکون والا تھا جزم والا تھا یہاں تشتید والا ہے ذرا سا رکھ کر ادا کریں گے اس کے بعد یامدہ بن گیا اور آخر میں جب آخری حرف ساکن کرتے ہیں تو کیا قائدہ لگتا ہے ما شاءاللہ جس سے پوچھا جائے تو پھر بتائیں تو مزہ آئے گا زازان بھائی بتائیں گے مائک دیجئے گا جی مدہ عارض مدہ عارض کیوں ہوا مدہ عارض شاہباز کوشش کریں حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ماشاءاللہ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا کیوں عارضی سکون آیا کیونکہ ہم نے یہاں پر نون پر وف کر لیا ٹھہر گئے وف کی معنی یہ رک جانا ٹھہر جانا تو جب ہم نون پر رک جاتے ہیں تو یہ ساکن ہو جاتے ہیں زبر زیر پیش آ جائے تو وہ ساکن میں تبدیل ہو جاتے ہیں سکون آ جاتے ہیں یا دو پیش یا دو زیر آئے تو بھی سکون ہو جاتے ہیں دو زبر کی تنوین آنے کی وجہ سے وہ وہاں پر قائدہ چینج ہوتا ہے وہ بھی کبھی آئے گا تو انشاءاللہ وہ سمجھائیں گے آپ کو تو یہاں پر مدی آریز ہوا بہت اچھے انداز سے بتائے ماشاءاللہ ہمارے زازان بھائی نے آگے بڑھتے ہیں سم سم جی ہاں اس کو پکڑنا ہے غنہ کرنا ہے یہ کلیب کا سم سم جی ہاں اچھا بعض بچے میم پر زبر ہے اب جب کبھی پیارے بچے اور مدی چنل کے ناظرین زبر زیر پیش حرکات ہوتی ہیں ان کو کھیچنا نہیں ہوتا اب آپ دیکھو اس میم پر بھی زبر ہے اور اس میم پر بھی زبر ہے ذرا غور کریں اس میم پر بھی زبر ہے اس میم پر بھی زبر ہے مگر آپ دیکھئے اس میم کے بعد جی کون بتانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ مزیر شاہ صاحب بتائیں میم مشدد بھی ہو رہا ہے میم مشدد تو ہو رہا ہے ایک علیف کا غنہ بھی کریں گے مگر اس کو ہم نے زبر کو نہیں کھیچا اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کی کون وجہ بتائے گا ماشاءاللہ بڑے بچوں میں سے عثمان بھائی بتائیں گے یہ والا میم میں علیف مدہ ہے علیف مدہ ہے علیف مدہ نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھئے پیارے بچوں اور مدین چینل کے ناظرین اس میم زبر کے بعد آپ دیکھیں علیف موجود ہے تو یہ میم علیف زبر ما علیف مدہ بن گیا حرف مدہ کو ایک علیف دو حرکات کھینچ کر ادا کرتے اور یہاں پر صرف ہے حرکت تو یہ میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم مشدد کا غنہ تو ادا ہوگا ایک علیف لمبا مگر اس حرکت کو نہیں کھینچیں گے بعض بچے کیا کرتے جب غنہ ادا کرتے ہیں غنہ ادا کرنے کے بعد حرکت بھی لمبی کر دے سممم ما ادراک تو یہ غلط ہو جاتا ہے سمم سمم جہاں میم مشدد کو پکڑ لے سمم سمم ماشاءاللہ ما ادراک ماشاءاللہ یہ سیم قائدہ اوپر ہمارا گزر چکا اسی انداز سے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے مدے منفصل منفصل ہو گیا ماشاءاللہ دو ڈھائی علیف یعنی چار یا پانچ حرکات کھیج کر ادا کرنا ہے اور دال میں کلکلا کرنا ہے حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے را کو پر ادا کریں گے اور کاف کو باریک ادا کریں گے ما یوم الدین ما یوم الدین میم علی بزبر ما علی مدہ ایک علی بکھینچ کر ادا کریں گے ویسے ہی یاو جو ہے نرمی سے ادا کرنا ہے سختی نہیں کرنی اور جھٹکا نہیں دینا نرمی کے ساتھ اس کو ادایگی اس کی ادایگی نرمی سے ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نارے تجوید کے ساتھ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ نرمی سے پڑھنے تو نرمی سے پڑھنے سختی سے تو سختی سے پڑھنے ہے نا کہیں موٹے پڑھنے تو موٹے ہی پڑھنے اور کہیں باریک ہیں تو پھر باریک ہی کرنے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کو جو ہے نرمی سے ادا کریں گے ما یوم الدین ما یوم الدین آواز نکال کر ما یوم الدین ما یوم الدین ما شاء اللہ قائد سیم اسی طرح ہے یعنی دال رکھ کر ادا کریں گے دال جب بھی حرف قلقلہ کوئی بھی حرف آ جائے پیارے بچوں تو اس کو تشتید والا جب ہو تو وہ ہمیشہ رکھ کر ادا کرتے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا پکڑنا ہوتا ہے کیونکہ مشدد کوئی بھی حرف ہو اس کو رکھ کر ادا کرتے اور جب حرف قلقلہ والا ہو تو وہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یا مدہ کے بعد سکونِ آرزی مدہ آرز بھی ہو جائے گا ما شاء اللہ ما شاء اللہ امید ہے آپ نے اچھا انداز سے سمجھا ہوگا ما شاء اللہ جی تو یہ ہمارا مرالہ ترجم کے ساتھ سمجھنا اور اب اپنے پروگرام میں کچھ کال سامل کرتے ہیں اور پھر کار صاحب کے طرف پڑھیں گے اور پھر ہمارا اگلا مرالہ کون سا ہوگا ترجم کے ساتھ پڑھنا پڑھنا جی کوسپلے کیجئے میکنے پڑھنو یہاں کچھ 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 ژی میکنے پڑھیں گے کچھ 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 کسی جننہا جننی اور مر پاڑھوب جننی 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 ماشا اللہ دی نیکس وار میرا نام ھومدو باز رضا تاری ہے آپ نے سوال کا جواب ہے تین دن قربانی درست سکتے ہیں ترش مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب دیا تین دن یعنی ہم بکر عید میں تین دن قربانی کر سکتے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی نیکس کوئل میرا نام کنیزہ ساتھ میں میرے بیرے بات کروں مبین بھائی میں ٹائٹل کلام سنائیں گی ہو جا بچو ریڈی ہو جا بچو ریڈی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس کوئل میرا نام مجردہ تاریہ آج آپ کے سوال کا جواب ہے تین دن قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب دیا تین دن راب کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی نیکس کوئل میرا نام دو بار ماشاءاللہ 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 کلکل درست ہے ماشا اللہ جی نیکس کل میرے نام شاہ ادیاد ستاری ہے میں کلکل اللہ مینیہ والی سے پر سل رہا جوزین بھائی میں آگرہ سواب سے سوال کا جواب بتاؤں گا تلکھانی میں سین دن تلکھانی کر سکتے ہیں جا کیارہ بڑھا بلیجا جدہ پر لاو خائدہ ماشا اللہ ماشا اللہ جی نیکس کل میرے نام شاہ ادیاد کو سر ہے مان شاہ نیکس کل مان شاہ ادیاد کو کومی شن representation شاہ مکمل��ہ ماتividad موسیقی ہم نیکس کل موسیقی 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 جی نیکس کل میرا نام محمد علی ہے آج کے سوال کا جواب ہے تین دن یعنی کہ مسلمان تین دن تک جانور کی قربانی کر سکتے ہیں ما شاءاللہ جی نیکس سوال مجھے جانور کی جواب ہے تین دن ما شاءاللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب بھی درست ہے ما شاءاللہ جی نیکس سوال مجھے جواب ہے تین دن میں ہوتی ہے تین مجھے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ آپ نے مسلمان کا جواب دیا ما شاءاللہ بہت شکوش رہے آپ کی اور آپ کا جواب درست ہے جی نیکس سوال میں کارا سی بات کر رہا ہوں میں آج آج کے فال کا جواب دوں گا یہ کہ تین دن کروانے کرنے جائے ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ آئے بڑھتے ہیں آج صاحب اترا ہمارا مرحل آئے توجہ کے ساتھ پڑھنا جی ہاں پیارے بچے اور مدید شہل کے ناظرین اب توجہ سے پڑھنا ہے آپ مبیل کر میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں اور یہاں موجود بچے وہ بھی توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تھوڑا کرات کے انداز سے آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کر اچھے آگے پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں مد جو ہے نا کوئی ڈھائی علیف کر دیتا ہے کوئی دو علیف کر دیتا ہے کوئی ڈھائی علیف کر دیتا ہے تو کوشش کریں سب ایک جیسی مد کریں گے تو پھر بیلنس رہیں گے سب ایک جیسی مد کریں گے سب ایک جیسی مد کریں گے کوشش کریں کوشش کریں حمزہ بھائی مل کر رہے ہیں آپ سب کے ساتھ مل کر رہیں گے مد ایک جیسی ہونی چاہیے آگے بیشے نہ ہو کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ اب سننے کا مرحلہ جی ماشاءاللہ پہلے آئے سنائیں گے ہمارے زازان بھائی عزیر شاہ صاحب سناتے رہتے ہیں اس لئے آج زازان بھائی سے اسٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے اچھے طریقے سے سنائیں اب دوسری آئت ہمارے عزیر شاہ صاحب سنائیں گے ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی جی اب ہمارے ہم زازان بھائی سنائیں گے ہم زازان بھائی سنائیں گے اچھے انداز سے سنائیں مللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ دیکھیں آپ نے پھر غلطی کر دی کیا غلطی کی کون بتائیں گے زازان بھائی بتائیں گے دیکھیں زازان بھائی بتائیں گے کیا غلطی کی ہمزہ بھائی نے مد میں نہیں کھیچا مد نہیں کھیچی دیکھیں آپ کو پہلے بھی تنبی کی گئی تھی کہ مد کو کھیچنا ہے تھوڑا تو مد کو کتنا کھیچنا ہے دو ڈھائی علیف یعنی چار یا پہنچ ہرکات کھیچنا ہے جلدی ختم نہیں کرنا ٹھیک ہے مد کو کھیچ کے پھر پڑے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ کیا وجہ ہے آپ کی آواز کچھ ہلکی ہو گئی ہے آواز تھوڑا سا بلند ہونی چاہیے نا اچھے انداز سے اچھا یہ لگتا ہے کہیں ترتیل کے لیے بچا کے تو نہیں رکھیا ابھی ترتیل یہ یہ بھی ترتیل ہے آپ نے ترتیل سے اچھے انداز سے پڑھنا ہے جی دوبارہ تھوڑا سا آواز وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ جی ہوا کیا کہ توجہ نہ ہونا تو غلطی ہو جاتے پھر غلطی ہو جاتے ہے مزیر شاہ صاحب کیا غلطی ہوگی مد کو نہیں کیچا اوہ 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 آج لگتا ہے ہم زبائی کہیں توجہ کہیں اور ہے نا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو پیارے بچے مدنی چینل کے ناظرین تو ہمارا یہ مرحلہ بھی ہے کیا توجہ کے ساتھ پڑھنا توجہ سے سننا توجہ سے سمجھنا اور توجہ سے پڑھنا جب توجہ ہوگی تو غلطی نہیں ہوگی اور توجہ نہیں ہوگی تو غلطی ہو جاتی ہے فل توجہ کہا ہونی چاہیے ابھی جیسے بورڈ پر لکھا ہوا ہے سامنے میں تو آپ بورڈ پر توجہ رکھیں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی سکرین پر جو آ رہا ہے آپ نے وہاں توجہ رکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اچھے انداز سے آپ بھی کوشش کریں جی ہاں اب ہم بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل میں ٹھیک ہے تو حدر اور ترتیل میں اگر مبین بھائی سنانا چاہے ہیں ان آیت کو تو ہم آپ سے نہیں سننے اچھا چلے چلے نیکس ٹائم جو ہے مبین بھائی بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ ہر ایک نے قرآن پاک سب نے سیکھنا ہے کیونکہ یہ بچوں کے لئے بھی ہے بڑوں کے لئے بھی ہے اور بزرگوں کے لئے بھی ہیں جی ہاں یہ سب کے لئے قرآن پاک سب نے سیکھنا ہے اور اچھے انداز سے سیکھنا ہے تو اب انشاءاللہ ہم حدر میں ان آیت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ترتیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أدراك ما يوم الدین وما أدراك ما يوم الدین ثم ما أدراك ما يوم الدین وما أدراك ما يوم الدین ثم ما أدراك ما يوم الدین وما أدراك ما يوم الدین دونو آیتوں کا اب بھی کوشش کریں اگر وما أدراك ما يوم الدین کوشش رہی کوشش کرتے رہیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے تو اب انشاءاللہ پیارے بچے اور مدین شل کے ناظرین ان آیات کو ترتیل میں ہم پڑھیں گے اور آپ نے بھی ترتیل میں پڑھنا ہے ہمارے ساتھ ملکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراك ما يوم الدین ثم ما ادراك ما يوم الدین وما ادراك ما يوم الدین ثم ما ادراك ما يوم الدین اب دو آیتوں کو کون ایک سانس میں ترتیل کے ساتھ پڑھے گا یہاں موجود بچوں میں سے دور ہمارے کوشش آپ کوشش کریں عثمان بھائی کوشش کریں آمین وما ادراك ما يوم الدین وما ادراك ما ادراك ما وما ادراك ما ادراك ما سوٹے بچوں میں سے ہمارے حمزہ بھائی زانزان بھائی بھی کوشش کریں ماشا اللہ ورام رسول بھائی بھی ماشا اللہ پڑھے آپ ماشا اللہ وما ادراك ما ادراك ما ورام رسول بھائی زمان بھائی ادراك ما ادراك ما ورام رسول بھائی این کیا دین کیا دین کیا دین ہی ہو گیا سننے میں سے آیا اور سننا یہاں پر بھی مشدد کا غنہ کرنا ہے ماشا اللہ حمزہ بھائی نے بہت اچھا زور لگایا اور جواب الجواب میں جا کے بڑا بہت اچھا انداز تھا اللہ انہیں مزید بردگتیں عطا فرمائیں مگر اب ایک مرتبہ ان سے دوبارہ سننے تو اچھی بات ہو جائے گی جی کوشش کریں کیونکہ زازان بھائی سنائیں گے چل دی سے سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراك ما يودي ثم ما ادراك ثم ما ادراك ماشاءاللہ بڑا زور لگایا آپ نے اور دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑے سے لال ہو گئے سرخ ہو گئے تو زور تو لگتا ہے پیارے بچوں مندیس جینل کے لازین جب آواز زیادہ سانس سے پڑھتے ہیں زیادہ آیتیں پڑھتے ہیں تو زور تو تھوڑا لگتا ہے تو کوشش کرتے رہیں گے من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے آج انہوں نے ڈیڑھ آیت پڑھی ایک وقت آئے گا دو آیتیں بھی ایک سانس میں لگ جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے عزیز شاہ صاحب سے بھی کبھی پھر نیکس پروگرام میں سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کوشش کرتے رہیں اللہ باق آپ لوگوں کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائیں پاور بردین چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں گے اچھا پڑھتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ جی کچھ کاؤس ہمیں دلتے ہیں اور پھر اپنے اگلے سکم ان کی درہ بڑھیں گے جی کاؤس لیکی جی میرا نام حلیمت تاریا ہے میں واکر سے ارد کر رہی ہوں مجھے سلام اور کرس بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو سورت سناؤں گی اعوذ باللہ من الشیخ طالع رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شعر الوصواس الخناس ملی وصف سبی سدور الناس من الجنة والناس صدب اللہ العظیم ماشا اللہ ماشا اللہ پیاری بچی نے بہت اچھی کوشش کی جب آپ تعووذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ممیم کو ہلانا نہیں ہے اور سین کی ادائیگی پیاری بچی کوشش کریں جہاں جہاں سین آرہا ہے آپ کا سین اچھے انداز سے کلیر ہونا چاہیے اور صوت کی اداگی پور کر کے ادا کر دیں ماشاءاللہ چی کوشش کی اور مزید کوشش جاری رکھیں ماشاءاللہ میرا نام عبید رضا تاری ہے اور میں سردزلہ بھوٹکی سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو حضر میں تلاوت سناوں گا ماشاءاللہ 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 آپ نے بڑے اچھ انداز سے حضر میں قرآن پاک سنایا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور کوشش کریں قرآن پاک جتنا ہو سکے عربی انداز سے پڑھنے ہی کوشش کریں اس کے لئے جتنا آپ مش کریں گے اتنا انشاءاللہ آپ کے اندر مزید بہتری آئے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک آیت سنیں چلیں ایک آیت بھی کوشش تو کیا آپ نے اچھا پیارے بچے آپ نے کوشش کرنی ہے وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَا کھیچنا ایک کلیف کھڑا زبر ہے اور کاف کو باریک رکھیں گے راپور رکھیں گے اور مَا يَوْمُ الدِّين اچھا انداز سے ماشاءاللہ مزید کوشش جاری رکھیں ماشاءاللہ دین ایک سکال عابد رضا تاریخ صحیح واضح میں آپ کو سورت کو ذکیت لاوت سناؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن جی ہاں پیارے بچے اچھی کوشش کیا آپ نے مگر غلطیاں ہو گئی ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَا اَعْطَيْنَا حمزہ اور عین الگ الگ رکھنا ہے کھلیر کرنا ہے اور قَوْثَرَ فَصُلِّ صَوْد کو موٹا رکھنا ہے آخر میں وَنْحَبْ اس کو بھی حا کو اور را کو پر رکھنا ہے اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَبْ تَا کو موٹا نہیں کرنا هُوَ الْأَبْتَبْ نہیں ہونا چاہی ماشاءاللہ کوشش کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے اور اچھے انداز سے پڑھتے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیار بیر بچور مدینہ چینل کے ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ تھا مدوستو مدینہ آن لائن بڑا ہی پیارا سیگمنٹ تھا اور اس میں ہمارا سیگمنٹ موجود تھے خارج صاحب اللہ پاکہ کو برکت ادا فرمائے خارج صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنے پرگرام میں تشکریہ اور آپ نے اپنے سیگمنٹ مکمل کیا ماشاءاللہ جی پیار بیر بچور کٹس مدینہ چینل کے ناظرین خارج صاحب کا سیگمنٹ مکمل ہوا پیار بیر بچور کٹس مدینہ چینل کے ناظرین اور وہ بھی کچھ کالز ہیں آئیے وہ بھی اپنے پرگرام کو شامل کرتے ہیں جی کالز پلے کیجئے میرا نام عبیرہ ہے میں گجرا سے بات کر ہوں آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گے تین دن قربانی کرتے ہیں جی مرنی چاہے ہمارا مرنی چاہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب دیا تین دن قربانی کرتے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی نیکس کال میں ہوں محمد دیہان رتا اے کٹلا گجرا سبیم بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے تین دن سلام آگے زندہ بھائی ماشاءاللہ جی نیکس کال محمد صلی اللہ مجھے تاریل آلپنی ریاض کر رہا ہوں مبین میں جو آپ نے آج سوال کیا اس کا جواب یہ ہے دس ذلہجہ سے لے کر بارہ ذلہجہ تک قربانی کا غفت ہوتا ہے قربانی کا سکتے ہیں اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس کال مکلیم رضا پاک پتر سے بہت رہا ہوں مجھے اسلام کو کیل بہت اچھتا ہے اور میں نعرے لگوں گا ہاں صحاب یہ نبی جنبی جنبی فاتمہ اور علی جنبی جنبی ہمارا مرنی مستہ کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلح کی کوشش کر دی ہے انشاءاللہ ازا و جل زلہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیلٹس مدنی چینل مارا مدنی چینل ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام و جیہا ہے میں سرگوزہ سے بات کر رہی ہوں مجھے اسلام پر گنز بہت اچھا رہتا ہے ماشاءاللہ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جباب دوں گی آپ کے سوال کا جباب ہے قربانی تین دن کر سکتے ہیں کیلٹس مدنی چینل مارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام سیدہ تظلیم دارے آت کاریا ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے ایک کے تینوں دن قربانی کی جا سکتی ہے کیس نیکس مدنی چینل مارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ و خیرہ خوش شکریہ آپ کا آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی نیکس کال آج کے سوال کا جواب ربانی تین دن کر سکتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاتما اور علی جنتی جنتی حسن بی فسین بی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس کال مارا 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 خوابان و تاریب رجل ہر زیم именно میں آپ کے سوال کا جواب دیںZe ماشاءاللہ آپ اسی طرح میں کالس بھی کرتے رہیے اور بھی کچھ کالس ہمارے پاس ہیں وہ بھی اپنے پرگرام کا حصہ بناتے ہیں جی کالس پر گیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رزاک اللہ خیرہ اسی طرح آپ نے کالس کوئیتے رہیے انشاءاللہ آپ کی کالس میں اپنے پرگرام میں ضرور شامل کریں گے آئیے پڑھتے ہیں اپنے اگلی سکمنٹ جانے اس کا نام ہے ہمارا اسلام ندی میں سیکھیں اور دنیا کو سکھلائے جو رڈی جو رڈی السلام علیکم وآلہ 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 السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تشریف رکھی ہے ماشاءاللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی پہر پہر وچھو اور کرس مدلی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بھائی اور آج بھی جو ہے کوئی نیا ٹوپک لکھ رہے ہیں اور آج ہم سنتے ہیں سکھے آج کیا ٹوپک لکھ رہے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کرس مدلی چینل کے ناظرین مدلی منو آج ہم انشاءاللہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑی ہے بار بار مشکی ہے وہ آیت کریمہ اس کے متعلق ہم سنیں گے کہ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے اور ان کے الفاظ کا مختصر سا ترجمہ جو اس وقت بلیک بول پر لکھی ہے اس کا مختصر سا جو لفظی ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے تو یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ یہ کہ تُو کیا جانے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر تُو نے کیا جانا تو انصاف کا دن کیا ہے یہ قیامت کے دن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہوگا قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی جس طرح وہ دنیا کے اندر زندگی گزار کر آیا ہوگا اس کو ویسا ہی اس کو جزا دی جائے گی انصاف کا دن ہوگا اس دن امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس کا ذکر امیر اللہ سنت اپنے مدنی مذاکروں میں بارہا کیا کرتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انصاف کا دن وہ انتہائی عظیم دن ہوگا امام غزالی نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بڑا عظیم دن ہوگا یہ جو فرمایا ہے نا وما اور کیا جانا ادرا کا جانا یوم الدین انصاف کا دن کیا جانا تُو نے وہ انصاف کا دن کیا ہے سمہ کہتے ہیں پھر کو پھر تُو نے کیا جانا جیسے میں کوئی بات آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں کہ موبین بھئی سسلہ کر رہے تھے اور ہوتے 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 میں تھوڑی سی بات بتاؤں آپ کو اور پھر یہ کہوں کہ اچھا آپ نے آدھا گھنٹہ سسلے میں بیٹھے آپ نے یہ پڑا 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 اچھا پھر بتاؤ پھر آپ نے کیا پڑا وہ سسلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے پورا بتانے کے بعد پھر کہوں کہ اچھا آپ نے کیا کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا تو یہ ایک یوں سمجھئے کہ اس دن کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے کہ وہ اتنا بڑی اہم چیز تھی تو اس کو پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ تو جان کہ وہ ہے کسا یعنی قیامت کا دن اتنا عظیم دن ہوگا اتنا بڑا دن ہوگا یوں کہ یہ کہ حیبت کے لحاظ سے خوف کی وجہ سے بڑا دن ہوگا اور ہم مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ ہم جو جو عامال کر رہے ہیں وہ عامال ہمارے لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے نام عامال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا جیسے آج کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کوئی چیز آپ کو دے دی جاتی ہے اور جس کو سبق یاد نہیں ہوتا اس کی تنگیں کہاں پر ہی ہوتی ہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہے میرا کیا بنے گا اگر استاذ نے مجھ سے سن لیا وہاں ہر ایک کو نام عامال دیا جائے گا جو نیک لوگ ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا جو بد ہوں گے برے ہوں گے گناہگار ہوں گے ان کو الٹے ہاتھ سے دیا جائے گا اللہ اللہ مان و لفیظ اللہ ہمیں ہمارے نام عامال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے کہی آمین تو یہ قیامت کا دن ہوگا اور انتہائی ہولناک دن ہوگا ہے اس وقت آس پاس نظر نہیں جائے گی ہر ایک اپنی ہی مسئبت میں ہوگا ہر ایک اپنی تکلیف میں ہوگا اللہ کے پیارے بندوں کے علاوہ انبیاء کے علاوہ ہر شخص اپنی مسئبت میں ہوگا اور وہ دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اور سورج اس وقت سورج نیچے ہوگا بہت قریب ہوگا اس وقت اور انتہائی آگ کی طرح تپرا ہوگا اور زمین بھی تعمے کی ہوگی اور انسان کے پاؤں کے نیچے جوتا بھی نہیں ہوگا انتہائی یوں کہیے کہ مشکل کا دن ہوگا اور اس مشکل کے دن میں انسان سے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اس سے ہر ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قدیس پاک کا مفہوم ہے فرمایا اس وقت وہ پاؤں نہیں اٹھا سکے گا اس وقت تک جب تک اس سے اقوال نہ کیے جائیں عمر کس کام میں صرف کی جوانی کیسے گزاری مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا پڑھنے میں لگ جاتا ہے کہ میرا پورا سال کے خراب نہ ہو جائے میں پڑھنے لگوں میں محنت کروں میں پاس ہو جاؤں تو قیامت کے دن کا جو امتحان ہے اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے اس کی تیاری کیسے ہوگی نیکیاں کر کے ہوگی قرآن پڑھ کے ہوگی سنت اوپر عمل کر کے ہوگی اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اچھائی ملے گی اور قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمنگی اٹھانی پڑے اور اس وقت ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے عامال کرنے چاہیے کہ قیامت کے دن پھر ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو مجرموں میں ہمارا شمار ہو جائے اللہ محفوظ فرمائے ہمیں نیک عامال کی توفیق اداف فرمائے آدھی رات کا وقت تھا دھیری رات تھی ایک بستر پر بچہ بھی سویا ہے وہ بچے جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ سوتے ہیں بڑے بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے تو بچہ ایک سویا ہوا تھا اچانک وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور رونے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگا کہ نہیں بات یہ ہے کہ میں کل جمعہ رات ہے اور جمعہ رات پورے ہفتے کا جو سبق ہوتا ہے وہ میرے استاد ریپیٹ سنتے ہیں پچھلے سبق سے بڑا جی چوراتا ہے کہ استاد پچھلا سبق نہ سن لے سب کی نہ سن لے کل کا نہ سن لے آج جو بھی ہے سن لے پچھلا نہ سن لے یہ سے بڑا جی چوراتے ہیں منزل نہ سن لے حالانکہ پچھلا سبق جو یاد کرتا ہے وہ ہی آگے صحیح پڑتا ہے اور وہ بچہ پریشان ہوتا ہے کہ جو پچھلا سبق یاد نہیں کرتا اچانک اسے سنا جائے جو روز کا روز یاد کرے پچھلے دن کا یاد کرے اس سے بھلے دو ہفتوں کا سن لو مسئلہ نہیں ہوتا آپ بھی ہر روز اپنا سبق یاد کیا کریں اور پچھلے دن کا بھی یاد کیا کریں تو وہ بچہ کیوں نے لگا کہ ایک ہفتے کا سبق ہے میرے استاد نے مجھ سے سننا ہے میں اس امتحان کی وجہ سے رو رہا ہوں جیسے ہی بچے کی بات کو بڑے نے باپ نے سنا آدھی رات کو باپ رونے لگا اب بچہ رو رہا ہے استاد کی فکر کی وجہ سے کہ آدھی رات کو رو رہا ہے کہ ایک ہفتے کا سبق مجھے سنانا ہے اور جو باپ رو رہا ہے وہ کیوں رو رہا ہے وہ اس لیے رو رہا ہے کہ ایک ہفتے کے سبق سنانے کے در کی وجہ سے میرا بیٹا رو رہا ہے اور استاد بھی ہوئے جس کو بندہ چکمہ دے سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے بلگرچہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کوئی بات گھوا سکتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی استادی میں یاد نہیں کر سکا یہ کہہ سکتا ہے لیکن قیامت کا دن ہوگا پروردگار ہوگا اس پروردگار کی بارگاہ میں مجھے ساری زندگی کا امتیان دینا ہے میرا کیا بنے گا میں کیا جواب دوں گا وہ یہ سوچ کر باپ پی رونے لگا اس حقائط میں ہمیں پتا چلا کہ بندے کو چاہیے وہ ساری زندگی جو گزار رہا ہے یہ یوم الدین یہ انصاف کا دن ہوگا اس دن کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا جو بچے آج دوسرے بچے کو دھکا دے دیتے ہیں کسی کی کوئی چیز چورا لیتے ہیں کسی کو جناب تھپڑ مار دیتے ہیں بلا وجہ اور بڑے ایک دوسرے کا مال چورا لیتے ہیں یا جس طرح بھی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا وہ قیامت کا دن ہے اس دن انصاف اس کو دینا پڑے گا اس دن اس کو بدلہ دینا پڑے گا قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے پوچھا بتاؤ لوگو مفلس کون ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے فرمایا مفلس وہی ہے جس کے بعد پیسے نہ ہو جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ مفلس ہے مفلس کہتے ہیں جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو یعنی خالی ہو خالی جیب ہو جس کو کہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا وہ نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن اس نے لوگوں کے حق دبائے ہوں گے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا کسی کا حق دبائے ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی اس طرح لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کر آیا ہوگا اور قیامت کے دن ہر شخص آئے گا اور اس سے اس کی نیکیاں لے لے گا نیکیاں لے لے گا نیکیاں لے لے گا اور جب اس کے پاس نیکیاں دینے کو نہیں بچیں گی پھر اگلے کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور اسے سوئے جہنم ڈالا جائے گا ہمیں چاہیے ہم اچھی زندگی گزاریں لوگوں کے حق کو ضائع نہ کریں آج آپ بچے ہیں آج سے سکھیں کسی کی چیز کو ناجائز نہ اٹھائیں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمارا ایمان ہے یقین ہے ہمیں مرنا بھی ہے قبر میں بھی جانا ہے قبر میں بھی سوال جواب ہوں گے اور قبر سے جب اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کا ہوش ربا وہ انتہائی مشکل دن ہوگا لیکن اس مشکل دن میں جس کے بارے میں سیدی آلہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے کلام میں فرمایا کیا فرمایا کہ یا الہی جب یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دامن کی جب تھنڈی ہوا ہوگی تو انشاءاللہ وہ مشکل جو ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کہیں گے دامنیں تھنڈی ہوا کیسے میں آپ کو یہ سمجھا دوں یہ قدیس پاک سنا کر ہماری امی جان حضرت سیدہ ہے طیبہ تاہر آئیش حصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیکھ رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے بارش نظر آ رہی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اس وقت بھی باہر گندہ باندھی ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا عرش کرنے لگی عرش اللہ بارش ہو رہی ہے اچھا بارش نظر آ رہی ہے کہ ہاں حضور نے ان کے جو سر کے مبارک کے اوپر انہیں چادر لیوئی تھی حضور نے وہ چادر یوں ہٹائی فرمایا اب نظر آ رہی ہے کہا نہیں عرش اللہ بارش حضور نے فرمایا یہ تُنہیں میری چادر پہنی ہوئی ہے اس وجہ سے رحمت کی بارش نظر آ رہی ہے حضور کی رحمت والی چادر کے صدقے میں حضرت سید آئش حصدیق رضی اللہ تو اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آ رہی تھی تو قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام اپنے امتیوں پر حضور کے سنتور عمل کرنے والوں پر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والوں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دیں گے اور انشاءاللہ قیامت کا جو مشکل دن ہوگا حضور کی رحمت سے انشاءاللہ وہ اچھا ہی اچھا ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس دن حضور کے دامن سے عبستہ رکھے حضور کے جھنڈے کی جگہ عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عابد بھائی کا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ہمارے پرگرام تشیل ہے اپنا سیگمنٹ مکمل کی ادس کا نام تھا ہمارا اسلام پیارے پیارے بچور کے اپنے اگلے سیگمنٹ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے جس کا نام ہے بچوں کی میں پیلے نات ندی میں سیکھیں اور دنیا کو سکھلا جو ریڈی جو ریڈی جی پیارے پیارے بچوں اور کے اپنے سیگمنٹ کے ناظرین آئیے ہمارے پاس ایک پیکج ہے وہ پلے کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے دالے فرمان آخری نبی صلوہ علیہ وسلم قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانر کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے صلوہ الحبیب صلوہ علیہ محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا جو ہے انہوں نے فرمان آخر صلوہ علیہ وسلم میں بتایا اور ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے حسن بھائی کی اللہ پاکرین کے شہدہ آباد رکھے آمین آئیے کچھ کالکس آمد کرتے ہیں اور پھر اپنے سیگمنٹ کے دارہ بڑھتے ہیں کالکس پلک کیجئے ملوین بھائی میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جوابیں تربانی رسی تین دن ہوتے ہیں ہاں صحابی نبی جنبی جنبی تم صحابی یا سبی جنبی 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 ہم نے رہے کے سبیتنی جنبی 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 کش مزی چینل ہمارا مزی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ خیلہ بہت شکریہ آپ کا ادین ایسکال میرا نام سوہا ہے حسان بھائی مجھے یہ لات سنا دے انہوں میں دیت ساری بہار آپ سے ہے جی ان کی فنمائی صحیح ہے حسان بھائی ماشاءاللہ جی حسان بھائی آپ ایکشت کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ہم بڑھتے ہیں ناتخانوں کی طرح اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کی تیاری کیا ہے جی عثمان بھائی آپ کیا تیاری ہے مرحبا آج جلیں گے شہید بھائی ماشاءاللہ فیدہ بھائی آپ کی لمیاتی نظیروں کا فی نظر ماشاءاللہ نصیب پر ہے وہ آج نازم جنہیں شرف حج کا ملنا ہے ماشاءاللہ مزمان بھائی آپ کی ایسا رکھتا ہے مدین جند وہ بلوائیں گے ماشاءاللہ آئیے سنتے ہیں ہم سب سے پہلے فیدہ بھائی سے اور پھر ہم بڑھیں گے مزمان بھائی کے جانے جی لنگیتی نظیروں کا فی نظر ان میں سے لے تو نہ شد فیدہ جانا میسے لے تو نہ شد پیدا جانا جگرہ جے کوتا جے تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا ہے البحر الا والموجودہ البحر الا والموجودہ مر بے کر سو طوفا بھوش روپا من بے کر سو طوفا بھوش روپا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری مئیہ فارے لگا جانا موری مئیہ فارے لگا جانا موری مئیہ فارے لگا جانا آنا فی آتا شو اسا خوا کا تک آنا فی آتا شو اسا خوا کا تک ہے گے سوئے پاکے ابرے کروں ہے گے سوئے پاکے ابرے کروں بھوش روپا موری مئیہ فارے لگا جانا دو بود ایدھر بھی گیرا جانا دو بود ایدھر بھی گیرا جانا ار روح فیدہ کا فزد حراکہ یک شولہ دی گربر زنر شخص یک شولہ دی گربر زنر شخص مورا تنمہ نے دن سب پھوک دیا مورا تنمہ نے دن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جل آ جانا یہ جان بھی پیارے جل آ جانا یہ جان بھی پیارے جل آ جانا پس خوامے خوامے نوائے رزا پس خوامے خوامے نوائے رزا نوائے ترز میری نوائے رنگ میرا ارشاد احبانہ دیکھ تھا ارشاد احبانہ دیکھ تھا نا چارے سے راغا پڑا جانا چارے سے راغا پڑا جانا چارے سے راغا پڑا جانا یا تین نظیروں کبھی نظر میسے لیلوں نشد پیدا جانا مانا جگ راج کو تاج تور سر سن ہے تجھ کو شگے دوسر آ جانا لم لم یتی نظیروں کبھی نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکاناللہ یہ مزم مل بے مزم مل بے ایسا لگتا ہے مدین جد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمیں جگر دکھلائیں گے ایسا لگتا ہے مدین جد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمیں جگر دکھلائیں گے موتی اب تو کمبد خزرہ کی سائے میں ملیں موتی اب تو کمبد خزرہ کی سائے میں ملیں کب تکا قادر بدر کی جھوکر ہم کھائیں گے کب تکا قادر بدر کی جھوکر ہم کھائیں گے روتے روتے گی پڑیں گے انہیں کے قدموں میں وہاں روتے روتے گی پڑیں گے انہیں کے قدموں میں وہاں روز محشر شاہ فائے محشر نظر جب آئے گے روز محشر شاہ فائے محشر نظر جب آئے گے سنگتا میں حدیر جل کو بلوائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے جائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے حشر میں کیسے سبھانو گاہ میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سبھانو گاہ میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سبھانو گاہ میں اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جائیں گے جا کر رونے زخمیں جگر دکھنائیں گے ماشاءاللہ آناللہ جیس انڈی سلول الحبیب محمد صل اللہ علیہ وسلم خدا تیرا حافظوں نے گئے با اور آگے بطگا کے جانے والے نوی نے سدھ سدھ بھی ساتھ بن کر محمد صل اللہ علیہ وسلم میں کیسے سلام ایا لبیق اللہ علیہ وسلم شریکہ لکل اللہ علیہ وسلم خدا تک و اللہ علیہ وسلم شریکہ لکل اللہم اللہم اب보다 کلا شریک لکا لابیک ان الحمد والنعمد لکا والمک اللہم اب بائک lotta شریک لکا لابیک ان الحمد والنعمد لکا والملک اللہ شریکہ نصیب پر گئے خواد نازا دنے شرب گجے کامل رکھا گئے نصیب پر گئے خواد نازا دنے شرب گجے کامل رکھا گئے مینہ کی جانب روا دوا گئے مینہ کی جانب روا دوا گئے لبوں پر لبائی ایک ایسا دا گئے بڑی اینا لبائی اللہ ہم لبائی لبائی کرا شریکہ لبائی ان الحمدہ و نعمتہ کور ملکتہ شریکہ لبائی بچش میں نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مسروک گئے سنا میں بچش میں نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مسروک گئے سنا میں ذا پر ملکتہ شریکہ لبائی خدا کے میخمان جسا دہا میں خدا کے میخمان جسا دہا میں جسا دہا میں شریکہ لبائی سرور ساں گئے ہم بائک اللہ ممنبائک ہم بائک اللہ شریک لکل ہم بائک ان الحمدہ والنعبتہ لکوال مول اللہ شریک لکل قبول کیوں نہ اب دعائیں ملی مکندے سے یہ فضائیں قبول کیوں نہ اب دعائیں ملی مکندے سے یہ فضائیں وہ آپ اس کی سب خطائیں جو آج عرفات میں کڑا گئے وہ آپ اس کی سب خطائیں جو آج حرفات میں کڑا گئے ہم بائک اللہ ممنبائک ہم بائک اللہ شریک لکل اللہ ممنبائک ان الحمدہ والنعبتہ لکوال مول اللہ شریک لکل ہم بائک اللہ ممنبائک ہم بائک اللہ ممنبائک اللہ شریک لکل اللہ ممنبائک اللہ ممنبائک اللہ ممنبائک اللہ ممنبائک اللہ ممنبائک اللہ ممنبائک اللہ شریک لکل موسیقی 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 ماشاءاللہ سان میں نے بڑا ای بیاری کلام پڑا اور کیا انہوں نے یاد دلا دیا اللہ پاک آپ کو برکتہ فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینہ کی باعتب حاضر نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج ابت اللہ کی صحابت نصیب فرمائے آمین جی پیر پیر بچوں اور کیڈز ملینی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہماری پروگرام اسلام فور کٹس کا وقت اسلام پہ پہنچا انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقاتوں کی ایک اور نئے اپیسوڈ میں کچھ نئے ایکٹیوٹیز کے ساتھ کچھ نئے بچوں کے ساتھ ہمیں دو حمد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آگیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آگیا ندیم سیکھیں اور دنیا کو سکھلا بچوں ریڈی پیارے پیارے ہیں سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے مدنی چینل آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا چوکا آگیا آگیا